دیکھئے سولہ آغاز فارٹی سیمن تک جو ڈاکومنٹس ہیں مقبوضہ کشمیر ہمارا ایسا تھا مونٹ بیٹر گاندی جوارلال لیب نے اس کے اوپل جو لائنی چینج کی اور یہ دیکلاریشن جو آوارڈ ڈکلیر کیا اس میں یہ مقبوضہ کشمیر جرداس پر ازر چلا گیا تو یہ بیٹے وہ تین بچے کوئی نوجوان بچہ جو کوئی نوجوان بچہ کوئی سامنے نظر آ رہے کوئی نوجوان بچہ ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جنگیر میرا اصل میں میت میں میں میشہ فیل ہی ہوتا رہتا بیٹے بسلاو مجھے ادھر آنا آگے مرز کا بچہ سات اور سات کتنے ہوتے ہیں چودہ دیکھئے مقبوضہ کشمیر یہ میرے پیچھے پانکا دے ہیں مقبوضہ کشمیر انڈیا نے غلط آپ کو پائی کیا ہوا ہے ریزولیشن پیدا ہے ہمارے فارن سیکٹریز آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات میں بتلایا ہے ہم لڑ رہے ہیں نیکسٹ جونہ گر دیکھئے میں کریکٹر اسیسنگیشن ہی کرتا جونہ گر کے دیوان تھے سر شاہ نواز بھٹو اس کو دیوان اعظم بھی کہتا ہے پرائیم نسٹر بھی کہا جاتا ہے ان کا ایک خط ہے میرے پاس جو میسٹر بچ کے تھوڑ نیرو کو بھیجا کہ میں نے جونہ گر کی انوائیم اور آپ فارن منسٹری میں ایک ڈاکومنٹ ہوگی ایکسیشن آپ جونہ گر ویڈ پاکستان خود بھی میں نے نواب صاحب کے پاس دیکھی شاہ نواز بھٹو نے میسٹر بچ کے تھوڑ نیرو کو خط لکھا کہ میں نے جونہ گر کی انوائیرمنٹ ایسی کر لیا ہے کسی وقت بھی آ کے قبضہ کر لو میں شاہ نواز بھٹو کی آگے کریکٹر اسیسی جیچن کی بات نہیں کروں گا حمیدہ کھوڑو کی کتاب ہے وہ یہاں سے فروسن سے مل جاتی ہے وہ آپ آگے پھاڑیں سیون اور سیون بیٹے کتنے ہوئے چودہ انگلیش میں کیا کہتے ہیں انگریزی نہ چھوڑنا اور انگریزی تم کو نہیں چھوڑے گی یہ دنیا میں جتنے موبائل ہے نا چائنہ میں رشیہ میں فرانس میں جرمنی میں اس میں اے بی سی نہیں ہوتا ان کی اپنی لینگویج آئے ہماری تو اپنی لینگویج ہی نہیں ہے اور جب تک اپنی لینگویج نہیں ہوگی یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہیدر آباد دکھن ہیدر آباد دکھن انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اس کا ایک نمائدہ دیلی میں تھا ایک پاکستان میں تھا ایک لندن میں تھا ایک امریکہ میں تھا انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اور ملیاکت علی خان کے پاس بوج کو پولیس کو ایڈمنیسٹیچر کو دینے کے لیے پہلی تنہائی نہیں تھی انہوں نے بیس کروڑ پیار نواب صاحب نے بیجا کچھ پیسہ نوابہ باملپورڈ میں دیا بیس کروڑ سے پاکستان یہ چلایا گیا اور لیاکت علی خان شہید ہونے سے پہلے پانچ لاکھ پاؤنڈ انہوں نے برما کو قرضہ دیا تھا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نائن الیون بہا مشہور ہے میرا نائن الیون وہ ہے جس دن گیارہ سپکمبر کو قاعدہ نے فوت ہو گئی میرا نائن اسی رات اسی دن ہی حیدر آباد دکن پر نجاز قبضہ تھا دیا گیا سات اور سات چودہ اور سات ایکیس نام کیا ہے زین العابدین باپ نے رکھا تھا وہاں نے نانا بھول اچھا چلو بیسی اب سات یہ آگے آپ ادھر جا کر دیکھیں گے نا مشہور کی پاکستان میرا لاکھا جوافز تھا بندر روڈ پہ وہ بارہ نمبر تھا شیخ مجی برمان کا تیرہ نمبر تھا ان کے ہاں مومن ٹیلی فون کٹا رہتا تھا وہ میرے ہاں کرتا تھا میں وہ وامیلی کے سیکٹری کو لیڈروں کو بنا کر ان سے بات کرتا اور وہ جب بھی آتا تھا لکھا موس میں اس کی سوروردی کی کوٹھی بٹھایا تھا لنگی پہن کے رات کو میری چاہے بناتا تھا میں اس کی بناتا تھا جب اس نے چھینکاتی پروگرام چودری ممدلی کی کوٹھی پر دیا مولانا مدودی بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے میں اس کے پیچھے بھاگا میں نے کہا پاگر ہو گیا ہے تو کہتا ہے مجھے کل بھلو میری فائل پڑھو مجھے دیوتے بھاگے اینی ہو الیکشن ہوئے ذرا ادھر ہو جائے آپ کے سننے والی بحثیں سب بات ہیں الیکشن ہوئے تو اس کی ایک سو ساٹھ سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں کیلپولیٹ کریں اور پیپل پارٹی کی ایک آسی ہے یعنی سکٹی سکس پرسنٹ سیٹیں عوامی لیگ کی تھی اور تھرٹی فور پرسنٹ سیٹیں پیپل پارٹی تھی ڈیموکریسی کیا کہتی تھی آج ڈیموکریسی کے لیے کیمپین بننے والوں چھ سٹھ فیصدی کو تم نے اقتدار نہیں دیا اور میں نے وہاں یوسف حرون کی مجودگی میں کہا تھا ایک کانفرنس میں کہ اگر مزیب و رمان غدار ہے تو عزاد بن حیدر یوسف حرون بھی غدار ہے چھ سٹھ فیصد ہی اس نے سیٹیں لی جیت گیا یا یا خان نے کہہ دیا آج ڈیموکریسی کا پرائیم نیسٹر ہے وہ بیچ رہ گئی نہیں ہوتل میں ٹھائے گئے تھا میں نے کہا وہ مجھے اجاد بھائی کہتا تھا میں اس کو مزیب بھائی میں نے کہا مبارکو پرائیم نیسٹر بانگیو اب کیا کروگے پہلا آرڈر کہتا ہے پہلا آرڈر یہ ہوگا کہ ہر پاکستانی ویسٹ پاکستانی ایس پاکستانی سے شادی کرے اور ایس پاکستانی ویسٹ پاکستان وہ کہتا ہے تو وہ کس سے شادی بنائے گا میں نے کہا ہم شبنم سے بنائے گا کہتا ہے وہ تو ہندو ہے وہ پھر وہ شادی شدہ ہے تم ڈاکا آو دھن منڈی میرے گھر میں ٹھائر ہو ایسے مزاک ہو رہا تھا وہ پرائیم نیسٹر انومس ہو گیا اس پر دیکھیں کہ وہ پولینڈ کی کلارداد کس نے پاڑی تھی میں کسی کی کریکٹر اسیسیڈیشن نہیں کرنا چاہتا کسی کی ماں کا نام نہیں بتلانا چاہتا وہ امیدہ کھوڑو کی کتاب میں سب کچھ پڑھ لو ڈاکٹر امیدہ کھوڑو کی کتاب وائس چانسل رہی ہے تو میرے بھائی سات اور سات چودہ اور سات اکیس اور چوبن سیونٹی فائی پرسنٹ پاکستان سیونٹی فائی پرسنٹ پاکستان انڈیا کے نجائز قبضے میں ہے مجھے رات کو نیند بھی آ جاتی ہے اور پھر سوال یہ پانچ سو پی ایچڈی اور تمام ایکس وائس چانسل ڈاکٹر اتاور امان نے بلائے ہوئے تھے پھر کہنے کہ اب اس کا علاج کیا ہے میں نے کہا نیکسٹ ایپیسوڈ علاج قائد آزم بتلا گے ہوئے ہیں اسی میکجن میں لکھا ہوا ہے یہ میکجن کچھ دوستوں کو ملے گا آئی ایم ساری یہ ڈنڈا پکڑو ہے کونوں ڈنڈے والی ہے ڈنڈا چلے گا تو سٹیم یہ قائد آزم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ پڑھنے والا ہے کسی نے بتلایا رہی یہ لکھا ہوا ہے قائدہ انہیں دس جلائی فارٹی سیون کو پاکستان بننے سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے بھوپ پریزیڈنشل فارم نہ پنایا جو فرانس کا ہے تو انڈیا پاکستان کو جڑ سے اکھاڑ کے پیک دے گا یہ پریزیڈنشل الیکشن جو آئے ہے نا یہ نہیں بات یہ ہے کہ بھی ٹرمپ الیکشن لڑا ہے لہری لڑی ہے پچاس سٹیٹ میں ان کو جانا پڑتا ہے یہاں ہے گیارہ سو جواری بیٹھ کر پریزیڈنشل الیکشن کر لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر اصد جس کو علامہ اقبال اور قائدہ عظم نے منتخب کیا ہوا تھا ڈاکٹر اصد نے خلافت کا اور فرانس کے آئین کا کہ ففٹی ون پرسنٹ جو ووٹ نہیں لیتا وہ ڈسمس تو وہ ایک لمبی بحث ہے وہ دوسرا اپیسوڈ ہے آج آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے فرسٹ اپیسوڈ یہ بدلایا ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ آف پاکستان is under the illegal unconstitutional occupation of انڈیا اور اگر نہیں جاگے ہمارے ہاں دو اداریں جاگ رہے ہیں آئی سلیوٹ ٹو چیف جسٹس آرمی میری آرمی کے لیے ایک بات کہا کہ آپ سنیں قادر صاحب ستاسٹ کی جنگ اور کھڑے ہو کر سنیں سیٹ ڈان سینڈ اپ ستاسٹ کی جنگ اور یہ ہے باسل صاحب کرفیوڈ وہ بلیک آٹ ہو گیا سوڈیہ سوڈیرہ میں بھی ہو گیا جب مدینہ کے کے ایر ٹیکسر کو کہا گیا کہ مسجد نبوی کی لائٹیں آج بجاؤ گے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ مسجد نبوی کی لائٹیں بے شک میں لے کا اٹھا ہے میں نہیں بجاؤں گا ابھی پاکستان کی فوج دلتا ہے ضرور ب آپ ڈیدا ایمیر نبوی بیا لگید بھئی اٹھا دو لگید بھئی اٹھا دو مجھے لگا یہ ان کا ہے ایدری ٹھیک ہے میرے ہر ساتھر آئے ہیں وہن کو Appreciate وہ میں ہر instagram در کرuming نہیں اس میں آپ نہیں بولے گا جس کافی ہیں کی یاد کی جو نہیں بولنگا موسیقی 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 ویٹا زیادہ ساتھ ساتھ صرف اللہ علیہ وسلم جمифیام کرنے کے بھی شدہ سان ساتھ پر آخر میں کوشش کرتا ہوں، خیلی، میں کوشش کرتا ہوں